چھترپور نگرپالی کا پریشاسن کی اندیکھی کے چلتے شہر کے وارڈ نمبر ایک کے حالت بہت خراب ہیں وارڈ میں نہ تو نالیاں ہیں اور نہ ہی سڑکیں جس کے چلتے بارش کے دنوں میں لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسثانی لوگوں میں نکائے پریشاسن کے ساتھ ساتھ ادھیکش کے پرتی بھی ناراضگی ہے اتنا ہی نہیں وارڈ کے لوگ بھاجبہ سرکار کو بھی کوس رہے ہیں اور آنے والے چناؤں میں اس اندیکھی کے پرینام سرکار کو دکھانے کی بات کر رہے ہیں اسثانی لوگوں کی معنی تو وارڈ نمبر ایک کی جنتہ کے ساتھ نکائے پریشاسن بھید بھاؤ کر رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ وارڈ کا بلکل بھی وکاس نہیں ہوا جبکہ شہر کے اندیکھ وارڈوں میں ویبھن وکاسکار کرائے جا رہے ہیں اسثانی لوگوں نے نگرپال کے ادھیکش، مکھ نگرپال کے ادھیکاری سہے سرکار اور زلہ پریشاسن کے پرتی ناراضگی جاہر کی ہے وارڈ نمبر ایک کی بلیا پکھریہ کولونی کے رہنے والے سنتوش کشوہا بتاتے ہیں کہ زلہ پریشاسن کے ساتھ ساتھ نگرپال کا پریشاسن بھی وارڈ کے لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہی ہے چھترپور نگرپال کا میں جب سے نئی ادھیکش بنی ہے تب سے لے کر آج تک وہ ایک بھی بار وارڈ کی جنتہ کی سمسیان جاننے نہیں پہنچی اور نہ ہی انہیں یہاں کی جنتہ سے کوئی لینہ دینا ہے اس کے ساتھ سنتوش نے بھاجپا سرکار پر بھی نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کی سرکار چناؤں کے وقت بڑے بڑے وعدے کرتی ہے راجنہ تک منچ سے عام جنتہ کو لاب دینے کی بات کہتی ہے لیکن زمینی حقیقت اس کے بھی پریت ہے سنتوش کے مطابق نہ تو سرکار کو اس کے وارڈ کی جنتہ سے سرکار ہے اور نہ ہی نگرپال کا پریشاسن کو اس کے چلتے آگامی چناؤں میں وارڈ کی جنتہ چناؤں کا بہشکار کرنے کا من بنا رہی ہے وہ لیکھنی ہے کہ وارڈ نمبر ایک میں ڈیجیٹل کالیج سے پنچوٹی آشرم جانے والا مارک بری طرح جر جر ہے اسی مارک پر تقریباً چار ودیالے ہیں جن میں پڑھنے والے بچوں کو آنے جانے میں بھاری پریشانی ہو رہی ہے استانی نوازی پرموت سے نے بتایا کہ خراب سڑک کے قرن اسکولوں کے واہن وارڈ میں نہیں آ پا رہے ہیں بچوں کے عبیباوکوں کو اپنے نیجی واہنوں سے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لئے جانا پڑ رہا ہے پرموت کے مطابق وارڈ کی سڑک میں موجود بڑے بڑے گڑھوں میں بارش کا پانی بھر گیا ہے جس کے چلتے ان کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگتا اور ہاتھ سے ہو جاتے ہیں پریشانی ہوتی ہے کہ بچوں کو لے گاڑی بھی نکل پا رہی ہے گاڑی نہیں آ پا رہی ہے بچوں والے اس لئے آپ کو چھوڑنے جانا پڑتا ہے تو اب اس بار آپ کیا کریں گے بیدھان سوال چناؤ بھی آ رہے اس میں کیا کریں گے بی جی پی ستہ میں لائیں گے بی جی پی ستہ میں آپ آئے گے بتاؤ ہم لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کیسے کام چلے گا یہاں سے بتاؤ آپ آپ لوگوں نے عدیہک عدیہک جب سے جیتے جب سے یہاں آئے کوئی دیکھنے کوئی ممبر آیا کوئی عدیہک چھایا کوئی نہیں آیا تو کیا کانگریس کا بارڈ ہونے کے وجہ سے اس بائی سے روٹ کے بونی کروا رہے گا نرمان بی جی پی نرمان تو کافی ہوئی آئی ہوئی نہیں ہے نہ ہی کوئی آیا ہے بتاؤ یہاں کی بہت زیادہ بیکار ہے اپنے لوگوں کو تھا ٹھیک ہے جو بچے آتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ پریشان ہی ہے تھوڑے تھوڑے بچے رہتے ہیں ان کو نکلنے کے لئے گاڑی بان بھی لگایا جایا تو نہیں نکل پاتے ہیں ماما 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 شیورات شنگ ماما اتنے بڑے بڑے بادے کرتے ہیں کہ ہر جگہ کوئی پریشان ہی ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس میں سب جیتے بادے کرتے ہیں بڑے بھرنے کرتے ہیں ہی سب جیتے بڑے ہیں ہی یہ ہی کہنا ہے کہ کوئی بڑے دے گا اسی کو بڑھ دے گے نہیں تو ہم بہتزکار کریں گے اس بار بیدان سبابچ چناؤ ہو رہا ہے اس میں کیا کریں گے آپ ہی تھی بہتزکار کریں گے جب کوئی روٹ نہیں ڈالے گا ہی ہی تھی بہتزکار کریں گے یہ نہیں نہیں ہے بڑے بڑے مل عادیہ عادیہ جب سے بنے ہیں انگر پل کا دیا جب سے ہاں آئی دیکھنے کے لئے نہیں ہاں ہے سوچ لftان دیا جب سے ہی ہے سی ایمہ ہلپ لائن بھی ڈال چکے ہیں ہاں یہاں پر کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا آسوہ سنبھا مل جاتا ہے آسوہ